موسیقی آپ سب جانتے ہیں کہ فیبرری میں اوکرین میں جود شروع ہوا تھا اس کے پہلے ہمارے قریب بائیس ہزار بدیارتی تھے وہاں اور جیسے تنہا بڑھتا گیا ہمارے یہاں ایک پروٹوکال ہے ایک سسٹم ہے کہ ہم جو ہیں ان کو چیتاونی دیتے ہیں کہ بھائی تنہا بڑھ رہا ہے تو آپ سوٹ لیجی آپ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے وہاں اب ان میں سے کچھ لوگ نکلے بہت ساری لوگ نہیں نکلے کیونکہ وہ بھی سوہباوک ہے کہ کوئی یونیورسٹی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا وہ دیش چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا اگر ان کے دوست نہیں نکلے تو وہ چاہتے ہیں وہ سوٹتے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ہم نپٹ لیں گے تو سیچویشن یہ تھا کہ جب جس تن چوبیس فیبرری وہاں لڑائی شوری ہوئی اس سمائے قریب بیس ہزار ہمارے ودیارتی وہاں فس گئے تھے اور وہ ان شہروں میں فسے جہاں سب سے زیادہ جو گولی باری جو ہے سب سے زیادہ وہیں چل رہی تھی اب اگلے مہینے میں ہم لوگوں نے بہت کوشش کر کے ہماری میں جو جو پورا سسٹم جو ہے ان کو نکالنے میں لگا اور ہم اس میں سفل ہو پائے اس میں ایک سٹوڈن جو ہے وہ بیچارہ وہ اس کی مرتیو ہو گئی تھی پر اس کے علاوہ جادہ تر سٹوڈن جو ہے وہ بہت سرکشت گھر واپس آئے اور آئے وہ قریب نبے فلائٹ میں نبے فلائٹ اب اس میں جو ہیں دو تین سبق ایک کی پہلے اس پیڈ میں یود کے بیچ میں کسی کو سرکشت گھر لانا کوئی چھوٹی بات نہیں اور وہ بھی بیس ہزار اور ان کو لانا جو ہے وہاں ہم ایک جہاجیں جو ہیں وہ اکرین نہیں جا پائیں ہمیں بغل والوں دیشوں میں بھیجنا پڑا وہاں بھی ارنجمنٹ کرنا پڑا وہاں بھی ہمیں جو ہے اور یہ نہیں تھا کہ خالی ہمارے سٹوڈن نکل رہے تھے اکرین کے ناغرک بھی نکل رہے تھے وہاں سے اور باقی دنیا کے لوگ نکل رہے تھے اور یہ جو انوہب جو تھا یہ میرے لیے ایک قسم سے سسٹم پہ سسٹم کی ایک ٹیسٹ تھی کی سات سال آٹھ سال کے بعد ہم ایسے کرائیسز کو مینج کر سکتے ہیں یا نہیں ہم اس پہ ریسپونڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس میں جو ہے میں کہوں گا جو لیڈرشپ جو کہتے ہیں اس کا نیترت تو جو ہے خود پرائیم منسٹر نے پرسنلی کیا اور میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا جب سے لڑائی شروع ہوئی وہ روج اس پہ ان کی نظر تھی دن میں دو بار پھون کرتے تھے آپ جنہوں نے بھی تدھان منتری کے ساتھ کام کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ مانے پورا مانیٹر تو کرتے ہیں مانیٹر سے زیادہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی اب اس سمیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یوپی کے چنام ہو رہے تھے تو وہ کیمپیننگ پہ جا رہے تھے وہ صبح صبح کیمپیننگ پہ نکل جاتے تھے کبھی کبھی کیمپیننگ کے پہلے میٹنگ ہوتی تھی پورا دن کیمپیننگ کر کے جب رات کو آتے تھے تب بھی میٹنگ لیتے تھے کہ آج مجھے بتاؤ کیا ہو کہ آج کی پروگریس ریپورٹ دو مجھے اور یہ یہ پورا جو نکالنے کا جو آپریشن جو تھا آپریشن گنگا اس میں جو بھی آپ کوٹ نیتی کے بارے میں سوچتے ہیں سمجھ میں ہیں اس کا پورا پردرشن تھا جیسے کہتے ہیں کوٹ نیتی میں آپ کو پرسنل پرسنل ریلیشنشپ بنانا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ کچھ سمبند ہونے چاہئے تاکہ جب کچھ فون پہ بات ہوتی ہے اس کو معنی وہ چہرہ پچانتے ہیں آواز جانتے ہیں کبھی آپ ملے بھی ہیں آپ کو نہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہوں نے یود کے بیچ میں پریزیڈنٹ پوتن کو بھی فون کیا رشیہ میں پریزیڈنٹ زیلنسکی کو بھی فون کیا دو بات دو شہروں میں خارکیب اور سمی میں جب لڑائی بہت ہمیں لگا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑا ڈینجر ہو سکتا ہے تو انہوں نے فون کر کے کچھ سمی کے لیے فائرنگ رکوائی تاکہ ہمارے لوگ بہار اور یہ مجھے یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پورے چالیس سال میں ایک ادھارن دو جہاں ہمارے لیڈر کے ڈپلمسی کے قارن ہمارے ناغرکوں کی کہیں سرکشہ یا کہیں ان کی اس سمیہ تو جان بچی ہوتی تو ایک تو یہ تھا پر آپ کو اپنے اس سمیہ کچھ اور بھی کہانیاں سنی ہوگی یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب چوڈنٹ نکل رہے تھے اور اس سمیہ اپنی سرکشہ کے لیے لوگوں نے چوڈنٹ نے اوپر ہاتھ میں جھنڈا جھنڈا رکھا اور اس جھنڈے کے قارن لوگ آج کل جھنڈا پہچانتے ہیں تو لوگ جانتے تھے کہ یہ بھارت کے سنڈنٹ ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں راستے میں مدد تو ملتی تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ کچھ اگل بگل کے دیش کے دیارتی انہوں نے بھی جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہمارا جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور اب سوچیے ایک منت کہ ان کو بھی لگا ہوگا کہ بھائی اس دیش میں کچھ ہے کہ ان کے جھنڈے سے میرے لیے بھی کچھ فیدہ ہے